ہرو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہیں بہت اچھا ہوں گے میں بہت اچھا ہوں آج آپ لوگ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت زبردست جو شادیوں بنتی ہے آلو پرور کی ریسپی اس کو لے کے میں آیا ہوں بہت مجھدار بنایا ہوں اور بہت مجھدار آپ بھی بنائیے گا میرے ترہا فالو کیجئے گا کس طرح بنتی ہے بنائیے گا اور پلیز میرے چینلو سسکرائب کیے گا لائک کیجئے کمنٹس کر کے ضرورت آئیے کیجئے بنائیے اور چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھئے اس کے لئے ہم کو چاہیے یہ پرول ہے جو میں نے قائدے سے چھل کے چار پیس میں اس کو کر لیا ہے آلو ہے اس کو بھی دیکھئے آئے اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے چھل کر گیا پیاز ہے اس کو پیس لیا ہے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ٹیمارٹر پیوری ہے دھنیا ہے ہر ہی میرچے اس کو میں نے دو پیس میں کر لیا ہے ادھرک لیسون کا یہ پیسٹ ہے اور یہ میتھی دانا ہے اور دیکھئے لال میرچ پاوڈر نمک گرم مسالہ پاوڈر کشمیری لال میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر کسوری میتھی اب دکھاتا ہوں آپ کو کیسے پرول چھلتا ہوں میں چھل کے دکھا دوں ایک بار آپ کو دیکھئے ایک پرول میں نے بچا لیا تھا کہ لوگ موٹا موٹا چھل لیتے ہیں میں دکھا دوں کس طرح چھلا جاتا ہے دیکھئے اس طرح سے اوپر کے دونوں کے حصے دیکھئے اس طرح سے کاٹ لے رہا ہے یہ دیکھئے کاٹا اور اس کے بعد دیکھئے اس طرح سے اس کو چھل لینا دیکھئے اس طرح سے لوگ موٹا موٹا چھل لیتے ہیں تو میں نے اسی لیے کر کے دکھا دیا پورا نہیں چھلانے ٹائم بہت بہت لگتا بڑی ہو جاتی ویڈیو تو دیکھئے اس طرح سے اس کو قائدے سے چھل لینا ہے دیکھئے آپ یہ دیکھئے اس طرح سے ایک طرح سے چھل گیا اسی طریقے سے در گھوما کر کے دیکھئے یہ چھل لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے قائدے سے یہ دیکھئے آپ یہ چھل گیا یہ ایسے بہت آرام سے چھل جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھئے چھل گیا اس کے بعد دیکھئے اس کو بیچ میں سے ایسے کاٹ لینا ہے اور کاٹ کے اندر کبھی کوئی بیچ اس طرح سے نکلتے ہیں تو اسے بیچوں کو نکال دینا ہے اس طرح سے کہ آپ بیچ دیکھئے آپ نے نکال دی اس طرح سے بیج نکال دینا ہے دونوں طرف کے یہ دیکھئے بیج نکال دیئے یہ دیکھئے اس کے بعد ان کو یہاں سے ایسے کاٹ کے چار پیس میں کر دینا ہے اس طرح سے ہو گیا چار پیس میں آگے دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھئے کڑھائی میں آل چلیا دیا ہے یہ ہو گیا گرم اب اس کے بعد دیکھئے یہ پرور ہے اس کو میں ڈالنا ہوں دیکھئے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اگدم میرے طریقے سے بنائیے گا تو اگرم نئے طریقے سے نئے طریقے سے آپ لوگ پرور کی سبزی بن کے تیار ہوگی میرے طریقے سے بنائیے گا اس کے مت کیجئے گا سبزی تو بہت طریقے کے پرور کی بنتی ہے میں نے پہلے بھی ڈال لکھی اور آگے بھی ڈالتا رہوں گا لیکن یہ اگرم نئی سٹائل سے بنا رہا ہوں اس طرح سے گھر میں بنائیے گا دیکھئے گا آپ لوگ شیلو فریز کو کر لیتے ہیں تھوڑا سے ہو جا رہا تو پھر آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے پرور جو ہے اچھے فرائی ہو گئے جس طرح میں چاہ رہا تھا اسی طرح سے ہو گئے اور سبزیوں کو فرائی کر لیے تو ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے سبزیوں کا اور دیکھئے اس طرح سے اس کو نکالتے ہیں اور جب شادیوں میں جائیے تو ویج کھانوں میں ایک ڈش اس کی ضرور رہتی ہے اور ایک میں نے اپنی ریسپیم ڈال رکھئے کبھی کبھی اس کی بھی ڈش ہوتی ہے تو دیکھئے کہ آپ لوگ اور فرائی کریئے کہ اسی طریقے تھے تو سبزی کا جو ہے ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے ابھی اس کے بعد دکھاتا ہوں آلو کو فرائی کر لے رہا ہوں آپ کو آلو کو فرائی کرتے ہوئے دکھا رہا ہوں دیکھئے اس طرح سے بچا بچا کے اس کو تیل نکال لینا ہے ایک پرور فرائی کر کے میں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے اسی آئل میں جو ہے آلو کو فرائی کر لے رہا ہوں دیکھئے اس طرح سے آلو کو ڈال دیا اس میں یہ دیکھئے اور آلو اس سے تھوڑے گل بھی جائیں گے اور ٹیسٹ میں بھی اچھے ہو جائیں گے اور بہت اچھے اور بہت زبردست شادی والی رسپی بن رہی ہے آلو پرور کیے بنائیے گا تو آپ لوگ کی گھر میں مزے لیے گا کہ جیسے شادیوں ملتے ہیں عویج کھانے میں اسی طریقے سے جو ہے گھر میں بنا کھائیے گا تو مزے آئیں گے اور دیکھئے جب یہ فرائی ہو جا رہا ہے تو پھر اس کو بھی نکال لیں گے اور گل بھی جائیں گے اچھے طریقے سے یہ تھوڑے سے اور فرائی ہو جائیں گے تو ٹیسٹ بھی پڑھ جائے گا سبزیوں کا دیکھئے آلو ایتوں گولڈن کلر کی ہو گئے ہیں دیکھئے اس طرح سے اب اس کو تیل بچا بچا کے اس کو بھی نکال لے رہا ہے دیکھئے کتنے اچھے آلو ہو گئے ہیں اب اس کو تیل بچا بچا کے اس طرح سے دیکھئے نکال لیتا ہوں پھر دکھاتا ہوں کہ آگے کیا پروسس کرنا ہے دیکھ سبزیاں فرائی ہو چکی ہیں آئل میں نے کم کر لیا ہے اور دیکھئے یہ میتھی دانہ ہے یہ میتھی دانے سے لوگ جو ہیں اس کو میں بھی جو ہوں اور سبزیاں جو ہیں وہ زیرے سے بگھارتے ہیں پیاس سے بگھارتے ہیں لیکن میرے مانیے گا تو ایک مرتبہ جو ہے آپ لوگ میتھی دانے سے بگھاریے گا دگنا اس کو ذائقہ آئے گا آپ لوگ کو دیکھئے اس طرح سے میتھی دانہ اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد ذرا سے اس کو ایک منٹ ہو جان دیئے دیکھئے ہونے لگائیے اور میتھی دانے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد دیکھئے اس میں ڈال دینی ہے یہ پیاس جو پیاس میں نے پیس رکھی دی یہ پیاس ڈال دیا ذرا سے پیاس اس کو فرائی کر لے رہا ہوں اس طرح سے تین منٹ اس کو قائدے سے فرائی کر لیتے ہیں جس میں یہ پک جائے گی اچھی طریقے سے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے پیاس اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب اس میں دیکھئے ادھرگ لیسن کا پیسٹی شامل کر دے رہے ہیں اور اس کو جو ہے بیس پچیس سیکنڈ اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کو بھی دیکھئے ڈال کر کے اس کے بعد اس میں جو ہے ٹیماتر پیوری ڈالتا ہوں اس کو ذرا سے بھون لوں دیکھئے کہ اس کا بھی ذرا سی قائدے سے مکس ہو جائیے اور ہلکا سا پک جائے یہ دیکھئے ہو گیا اب اس کے بعد دیکھئے آپ اس میں ٹیماتر پیوری یہ ڈال دیتے ہیں پھر دو تین منٹ اس کو بہت قائدے سے بھون کے پکا لیتے ہیں تین منٹ اس کے بعد جب یہ پکنے لگتی ہے تھوڑا سا تو پھر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں دیکھئے دیکھئے اچھے سے ٹیماتر اور چیزوں کے ساتھ پک گیا ہے قائدے سے بھون گیا ہے بہت اچھی طریقے سے اب اس میں دیکھئے یہ پاورڈر مسالے جتنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ اس میں شامل کر دے رہا ہوں اور پاورڈر مسالے ڈالنے کے بعد تب تک اس کو بھوننا ہے قائدے سے جب تک جو ہے آئل الگ نہ ہو جائے یہی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب مسالے بھون جاتے ہیں تو آئل الگ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیے کہ مسالے بھون گئے ہیں تو تب تک بھوننا ہے جب تک آئل الگ نہ ہو جائے دیکھئے مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے دیکھئے آئل الگ گیا ہے جو میں نے آپ بتایا تھا دیکھئے آئل الگ ہو گیا ہے اب اس کے بعد دیکھئے اس میں پرول جو میں نے پہلے سے فرائی کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دے رہا ہوں اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے آپ یہ آلو پر وہ بن رہا ہے اگرم شادیوں والا مہرج والا بہت زبردست یہ دیکھئے آپ اس طرح اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے سبزیاں پہلے ہی میری گلی ہوئی ہیں ستر پرسنٹ اب اس کے بعد دیکھئے آپ اس میں یہ جو میں نے مرچ کاٹ رکھی دی وہ بھی اس میں شامل کر دے رہا ہوں دیکھئے اس طرح سے مرچ میں میں شامل کر دی اور یہ دیکھئے آپ پانی ہے جو ٹیماٹر پیوری والا میرا پیالا تھا اسی میں پانی میں نے کر رکھا دیکھئے وہ پانی بھی اسی میں میں ڈالے دے رہا ہوں اور اس میں جو ہے بہت نہ گاڑھا کرنی ہے اور نہ بہت پتلی کرنی ہے سبزی ہے ابھی پکے گی تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے گی ہے تو اس کو دس منٹ جو ہے رکھ کے دھیری آنچے پکا لیتے ہیں یہ زبردست تیار ہوگا شادی بیوالا آلو پرور کی سبزی زبردست خوشبویں آنے ابھی سے لگی ہیں ابھی پوری پکی نہیں ہے اس کے بعد بھی دیکھئے اب دس منٹ جو ہے اس کو پکا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں کیا اس کا لک آیا ہے دیکھئے آٹھ دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے چلیئے اب اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا زبردست بن کے تیار ہوئی ہے بھائی مزے آگئے یہ دیکھئے آپ کتنی زبردست دیکھئے سبزی بن کے تیار ہوئی ہے ایک دم جو ہے زبردست شادیوں والی سبزی بن کے تیار شادیوں میں اچھی ملتی ہے دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست اور گریوی میں نے اتنی رکھی جتنی چاہیے تھی نہ بہت گاڑی ہے نہ بہت پتلی ہے اس کے بعد دیکھئے اس میں دھنیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے کتنی زبردست آلو پرور کی سبزی بن کے تیار ہے آپ لوگ مارکٹ جائیے گا خرید کے لائیے گاڑو پرور بنائیے گا اور پھر کمنٹ کر کے مجھ کو بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس اپیسوڈ میں